بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار چٹ پٹی مسالہ بھنڈی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ایک بہت ہی یونیک ریسپی اور جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کہیں گے وہاں مزہ آگیا آپ نے اس طریقے سے بھنڈی پہلے کیوں نہیں بنائی تو ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پین میں چار ٹیبل سپون آئل گرم کر لیں اور اس میں دو عدد میڈیم پیاس چاپ کر کے ڈال دیں بھنڈی تو شاید ہی کوئی ہو جسے پسند نہ ہو اور بچوں کو تو خاص طور پر یہ بہت پسند آتی ہے تقریباً ایک منٹ تک پیاس کو فرائے کر لیں اس کے بعد اس میں بھنڈی ڈال دیں یہ آدھا کلو بھنڈی ہے جسے پہلے ہی دھو کر خوشک کر کے رکھا ہے اور ایک ایک انچ کے ٹکڑوں میں کاٹ لی ہے بھنڈی ڈال کر پانچ سات منٹ ہلکی آج پر فرائے کر لیں اس ریسیپی کے لیے بھنڈی بہت باریک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اسی طرح سے ہی اچھی لگے گی تو اب ہم نکال لیں گے اس ایک باول میں آپ دیکھیں کتنی اچھی بھنڈی سکھ چکی ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کی لیس بھی ختم ہو چکی ہے اب پھر سے اسی پین میں دو سے تین ٹیبل سپون تیل لے کر ایک ٹی سپون زیرہ کرکڑا لیں اس سے بہت ہی اچھی سی خوشبو آ جائے گی اس کے ساتھ ہی ایک چھٹکی اجوائن بھی شامل کر دیں اجوائن آپشنل ہے اس کے بعد اس میں ایک انچ کا ٹکڑا ادرک باریک چوپ کر کے ڈال دیں چھے عدد لہسن کے جوے باریک چوپ اور ساتھ ہی دو عدد ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی ڈال دیں اسے تھوڑی سی دیر ہلکی آج پر پکائیں کہ ہلکا سا کلر چینج ہونے لگے اس کے بعد اس میں ایک ٹی سپون لال مرچ ڈال دیں اور ساتھ ہی دو عدد میڈیم سائز کے ٹاماتر لے لیں اور انہیں بلینڈر میں پیس کر پیوری بنا کر ڈال دیں ٹاماتروں کو کچھ دیر اچھی طرح سے بھول لیں پھر اس میں باقی کے تمام مسالے شامل کر لیں آدھا ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون نمت اور ایک ٹی سپون پسا دھنیا سب ڈال کر تھوڑا سا پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے بھول لیں تاکہ مسالہ جلے نہیں جب مسالہ اچھی طرح بھون جائے اور تیل الگ ہو جائے تو اس میں تین ٹیبل سپون گھر کی ملائی لے لیں اور مکس کر کے ڈال دیں اس کے جگہ پر آپ ٹیٹر پیک کریم بھی لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ دہی تین ٹیبل سپون اچھے طریقے سے پھینٹ کر ڈال دیں دہی پھینٹ کر ڈالنے سے گریوی بہت اچھی سمودھ بنتی ہے اس کے بعد مسالے کو اچھے طریقے سے بھولیں جب مسالہ بھون جائے اور تیل چھوڑ دیں تو اس میں فرائی کی ہوئی بھنڈی ڈال دیں بھنڈی کیونکہ پہلے ہی فرائی کی ہوئی ہے اس لیے سے بہت زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہے آخر میں سے اور بھی مزیدار بنانے کے لیے ایک عدد لیمون کا رس شامل کر دیں اور ڈھک کر چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی مسالہ دار بھنڈی بن کر تیار ہوئی ہے اور کھانے میں تو یہ مزیدار ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ